آپ کپوڑا کی دھرتی پر موجود ہیں ہم لوگ ایک کھیتوں میں بات کر رہے ہیں کیا حالات ہیں دس سال پہلے کشمیر کے اور آج کا حالات بتائیے کیونکہ اس لیے میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کشمیر چناؤں میں ہے کس دن میں ووٹنگ ہے کل پہلا آج پہلا ووٹ ڈالا جا رہا ہے دو فیزز میں اور اور چار اکٹوبر کو یہ تیہ ہو جائے گا کہ کشمیر کس طرف جا رہا ہے اب یہ بتائیے دس سال پہلے کے حالات دس سال پہلے تو اس طرح ٹھیک تھے دس سال پہلے اس سے پہلے جن نائٹی فائف نائٹی فور میں تو اس وقت تھوڑا کھرابی UEM جائپور ایک آدرش لکش ہے بھاوی چھاتروں کے لیے اچھی نوکری بھاوشے کے لیے تیار کوشل کے ساتھ اچھی شکشہ اور وہ بھی بارڈر کا علاقہ ہے بارڈر ہی ہے بس باقی ٹھیک ہے ابھی اس وقت الیکشن کو لے کے ایکسائٹمنٹ کتنی ہے کشمیریوں میں سب بڑیہ بہت الیکشن میں ہونا چاہیے تھا انتظار تھا اس چناؤ کا ہاں جی ہاں تاس سال کے بعد ہو رہے ہیں تو یہ کشمیر کے وہ عوام ہے جو اس وقت بارڈر کے علاقے ہم کو پوڑا میں موجود ہے اور کھیتوں میں آ کر اتر کر بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اصلی کشمیر کی آواز آپ تک پہنچے بہت شیطروں میں کام کیا ہے بہت اسکیمز پہنچی ہیں لیکن کشمیر میں ابھی بھی بہت کام کرنی کی ضرورت ہے اور اسی کو دماغ میں رکھ کر جنتہ ووٹ کر رہی ہے سرکار کون بنائے گا یہ آنے والا وقت آئے کرے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ چناؤ کو لے کر لوگ اتصاہی تھے اور لوگ چار اکٹوبر کی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آئیے کشمیر کو جاننا ہے تو کشمیر کی زمین پر اترئے اور دیکھئے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس بار کا چناؤ میں اور کھیتوں میں کام کرنے والے سوچتا ہے کیونکہ دس سال بعد کشمیر والوں کو یہ موقع ملا ہے ایک پریوار ہے جو چار بھائی ہیں آپس میں اور دیکھئے اپنے کھیتوں میں دھان کی فصل تیار ہے اور دھان کی پٹائی چل رہے تو پٹائی کہتے ہیں تو یہ بتائیے آپ تو کسان ہیں تو کسانوں کے لیے کیندر سرکار مودی جیے کہتے ہیں کہ ہم نے دیش بھر کے کسانوں کو یہ دیا وہ دیا آپ یہ بتائیے کشمیر کے کسانوں کو کچھ ملا کے نہیں ملا یہ بتائیے ملتا ہے یہ دو دو ہزار بھی ملتا ہے تو یہ دو دو ہزار کتے دن پر ملتا ہے یہ تین مہینے تک تین مہینے کے بعد پھر سال میں سہ ہزار ملتا ہے یہ کام آتا ہے چھے ہزار جی آتا ہے کام کاج کیسا ہے کام دھام کیسا کام تو اس طریق سے نہیں ہے جس طریق سے ہونا چاہیے یہاں پہ بھرزگواری زیادہ ہے یہاں پہ کشمیر میں زیادہ بھرزگواری ہے یہاں پہ کشمیر میں ہونا چاہیے بڑی آئے لیکن ہوتا نہیں ہے یہاں پہ کشمیر کا یواز بار جب ووٹ دینے جا رہا ہے پہلی بات تو یہ بتایا یہ election کو لیکن excitement کتی زیادہ ہے اتصا ہے آپ لوگوں میں دس سال بات چنان ہو رہا ہے ہم اپنے سرکار چننے کو موقع ملے گا ہم تیہ کرنگے کی ویدھائیت کون ہوگا ہم تیہ کرنگے کی منتری کون ہوگا اس بات کی excitement ہے کشمیریوں میں کی نہیں ہے ہاں ہاں بہت ہے بہت زیادہ ہے یہاں پہ یہاں پہ دس سال کے بعد election ہو رہا ہے وہ تو خوشی کی بات ہے ہونا چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے جمہوریت میں مزہ ہے کیوں نہیں مزہ ہے ہے تو مزہ ہے تو یہ کشمیر کے کپوڑا کی وہ آواز تھی جو اس چناؤں میں آپ تک پہنچانا ضروری تھا اور اس آواز کی ذریعے سمجھنے کی کوشش کریے کشمیر اس بار کے چناؤں میں کس طرف جانا ہے کل کسی اور زلے میں کسی اور بارڈر کے علاقے میں کچھ اور عوام سے باتشیت اور کشمیر کے جمہور کشمیر کے چناؤں کو لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی اس چناؤں کو لے کر کشمیر کیا سوچتا ہے کس طرف جا رہا ہے اور کیا کچھ کرنے والا ہے اس بار جمہور کشمیر کی آوام فیلال مجھے دیجئے اجازت کل ملیں گے کسی اور بارڈر کے علاقے میں کچھ اور عوام کے ساتھ کچھ اور آوازیں آپ تک پہنچائیں گے پنے رہیے ہمارے ساتھ